سوال ہے کہ دوران نماز جمعی آ جائے تو کیا کیا جائے اور جمعی لینے کا صحیح طریقہ کون سا ہے نماز کے دوران جمعی لینے کا صحیح طریقہ کیا ہے اس پر تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں تو دیکھیں بڑا اچھا مسئلہ ہے پہلے نمبر پر تو جمعی جو ہے یہ شیطانی عمل ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اس عمل کو ناپسند کرتا ہے تو اگر آپ کو دوران نماز جمعی آ جائے تو اس کو روکنے کے لیے آپ دو یا تین طریقے ہیں ان پر عمل کریں پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ آپ اپنے جو آپ کا موہ ہے اسے بند کریں اور زور کے ساتھ بند کریں تو یہ جمعی آپ کو نہیں آئے گی دوسرے نمبر پر اگر آ جاتی ہے تو آپ کیا کریں کہ اپنے دونوں دانتوں کو زور کے ساتھ آپس میں ملائی رکھیں تو اس صورت میں بھی آپ کو جمعی نہیں آئے گی اور تیسری صورت میں اگر آپ کو جمعی آ جاتی ہے اور آپ اس کو روکنے کے لیے اپنا نیچے والا ہونٹ اوپر والے دانتوں میں اس طرح کر دیں تو اس صورت میں بھی وہ جمعی جو ہے وہ رک جائے گی اور ویسے جب آپ مسجد میں جا رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے دائیں طرف موہ کر کے تین دفعہ جو ہے وہ تھوکیں اور اگر آپ مسجد میں داخل ہو چکے ہیں اور آپ کو تھوکنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی تو آپ اشارہ تانی صرف تین دفعہ اپنی دائیں جانب جو ہے وہ تھوک دیں گے تو اس سے آپ کو جمعی نہیں آئے گی اور سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو دورانے نماز جمعی آ جاتی ہے تو اس سے کیا ہے اس سے ہم کیا کریں گے تو دیکھیں ہم نے نماز شروع کی ہوئی ہے اور ہم نے اپنے ہاتھ بند ہوئے ہیں جب ہمارے ہاتھ بند ہوئے ہوتے ہیں تو ہمارا دائیں ہاتھ جو ہے وہ اوپر والی سائٹ پر ہوتا ہے اگر دورانے نماز ہمیں جمعی آتی ہے تو ہم اپنے دائیں ہاتھ سے صرف کھڑے ہو کر جب ہم حالت قیام میں ہوں گے اس صورت میں اگر ہمیں جمعی آتی ہے تو ہم کیا کریں گے ہمارا دائیں ہاتھ چونکہ اوپر دائیں ہاتھ کی بیک سائٹ کو اپنے موں پر رکھیں گے اور اگر قیام کے علاوہ یعنی کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کے علاوہ آپ کو کہیں پر بھی جمعی آتی ہے تو آپ اپنا بائے ہاتھ جو ہے وہ استعمال کریں گے صرف قیام کی صورت میں تاکہ نماز میں خلل واقعہ نہ ہو اور یہ ہاتھ زیادہ قریب ہوتا ہے تو اس صورت میں آپ اس کی الٹی سائٹ اپنے موں پر رکھ کر اجمعی کو روک سکتے ہیں تو امید ہے کہ یہ مسئلہ بھی آپ کو بہ خوبی سمجھ آ چکا ہوگا اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں شریح مسائل کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے